جیمنٹ تحریکی انصاف بیریسٹر گوھر ہماری صاحب موجود ہے انزیم بات کرتے ہیں بیریسٹر گوھر صاحب یہ بتائیے گا کہ مقصود نشیستوں کے حوالے سے ٹرائٹیریا کیا ٹیگ کیا گیا جو ایک سو چھوٹیس خواتین کی اور مقصود نشیستوں کے حوالے سے مائنورٹیز کی نام دیئے گئے نہیں ایک سو چھوٹیس چیٹے نہیں تھی ہماری سکسی سیون ومن کی اور ہم نے اپنے برکروں سے لیا ہے اپنے اتدارات سے لیا ہے ہم نے یوٹ کے راملی سے لیا ہے اور ہمارے جتنے بھی سپورٹر تھے وہ ان سے لیا اور جن لوگ بڑے لائل رہے پارٹی کے ساتھ اور سختیاں برداشت کیے ان کو بھی ہم نے لیا ہوا اور اس کے لیے کمیٹی بنی ہوئی تھی اور کمیٹی نے سارا کچھ دیکھا تھا ان سب چیزوں کو دے کر کے فیصلہ کیا ہے اور لسٹے بنی ہیں اور لسٹے ہم نے بنائی ہیں آٹھ سیٹیں کی ہم نے کیے کے پی کے سے نیشنل اسمبلی کے لیے بارہ سیٹیں ہماری ہے پنجاب سے نیشنل اسمبلی کے اسی طرح پنجاب اور کے پی کے پرونشنل اسمبلی سے اور سن کی بھی پرونشنل اسمبلی سے ہمارے سیٹیں تو اس کا پوری ایک لسٹ ہم نے شیئر کیا اور آج ہم نے پبلک بھی کیا ہے حدی یہ بتائی گا کہ کیا اسٹیبلشمنٹ سے تحریک انصاف کے رابطے ہیں سیاسی حقوں میں تو یہ حل چل مچی ہوئی ہے نہیں دیکھو ہمارا رابطہ نہیں ہے لیکن ہم نے پہلے نامز کر لیا تھا کمیٹی بھی بنائی تھی اور انڈیویجول بھی کہا تاکہ بات ہونے چاہیے اور یہ میٹر ختم ہونے چاہیے کہ نبی تک ہمارے کوئی بات چیت چل نہیں رہی آگر کچھ ہوئی تو ہم ضرور پبلک کو بتائیں گے حکومت بار بار آپ کو پیش کر رہی ہے تحریک انصاف کو مذاکرت کے والے سے تحریک انصاف کیوں آگے نہیں بڑھ رہے دیکھیں تحریک انصاف پہلے دن کہہ چکی ہے کہ بات ہونے چاہیے ڈائلاغ ہونے چاہیے کس کے ساتھ ہونا چاہیے وہ بھی ہم نے ذکر کیا ہے جہاں تھا کہ تین پارٹیز ہیں جن کو ہم نے رول اور کیا تھا کہ ان کے ساتھ بات چیتنے ہوگی ان کے طرف سے کوئی سیریس بات نہیں ہوئی کل بھی بالکل آپ کا اشارہ آہ مصدق ملک صاحب کی طرف ہے جس انداز سے انہوں نے بات کی ہے کہ بھئی آؤ بات بات کرو برباد مت کرو ایسے الفاظوں پر کوئی لوگ مذاکرات نہیں کیا کرتے اسپیشل ایسی پارٹی کے ساتھ جو پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی جو اس وقت ساب سے بڑی پارلیمنٹی پارٹی اس پارلیمنٹ میں بننے جا رہی ہے اور جن کی تین صبحوں میں اتنی بڑی اکثریت ہو وہ ایسے اس قسم کی باتیں نہیں کیا پانچ اگست کے والے سے آپ کا پلان کیا ہے اور جسٹر کے ایڈمنیسٹریشن تو این او سی نہیں دے رہی بارہ پھر دیکھو پانچ تاریخ کو انشاءاللہ ہمارا جلسہ ہونے جا رہا ہے ہم بہت بڑا جلسہ کرنے جا رہے ہیں ونیو ہم نے رکھا ہے سبابی اور انشاءاللہ پورے پاکستان سے لوگ آئیں گے یہ سب سے بڑا جلسہ ہوگا انشاءاللہ اور اس کے بعد عدلیہ کو جو ہم نے درخواست دی ہے وہ ہم پرسو کریں گے وہ ہم کال آف نہیں کر رہے وہ ہم ریکال نہیں کر رہے وہ ہم کینسل نہیں کر رہے وہ پھر بھی پینڈنگ ہوگا جب عدالت ٹائم دے گی ہمیں انشاءاللہ اللہ ٹونٹی پور آرز کے نوٹس میں بھی جلسہ ہوا تو ہم کریں گے سبابی بلکل اسلامات کے قریب ہے اس کا انتخاب کیوں کیا گیا کیا اسلامات کی طرف آنا ہے اس کے بعد نہیں دیکھو پنجاب کے لوگ بھی آنا چاہ رہے اس وقت سے وہ چاہ رہے ہیں کہ ان کی مقوائش یہ ہمارے ساتھ شریک ہو سو یہ مور اپروپریئیٹ ہے کوئی ایسی جگہ بلکل پانچ آگست کو سوابی میں بڑا جلسہ کرنے کا پلان ہے تحریک انتخاب کا ریکن اسلامات کے حوالے سے بھی جلسے کا پلان اور احسیات کی کال جائے وہ اپنی جگہ برقرار ہے جی سینٹ میں اپوزیشن لیڈر شبلی فراز اس وقت میں حصد موجود ہے ان سے ہم بات کرتے ہیں یہ بتاہیے کہ شبلی فراز صاحب آہ جماعت اسلامی کی جو مطالبات ہیں حکومت ان سے مذاکرات کر رہی ہے کیا آپ ان کی حمایت کرتے ہیں آئی بی پیز کے حوالے سے بجلی ٹیکسز دیگر چیزیں دیکھیں جی بلکل جو ڈیمانڈ ہے وہ تو عوام کے لیے جو بھی ڈیمانڈ ہوگی ہم اس کا ساتھ دیں گے اب طریقہ کار جس طرح کے انہوں نے پروٹیسٹ کیا ہے ہم اس کو فولی سپورٹ کرتے ہیں ان کے اس پٹیکولر یہ جو انہوں نے بجلی کے بارے میں وہ کیا ہے ہمارے اپنی کل ایک اہم پریس کالفرس ہو رہی ہے مختلف لوگ بول رہے ہیں لیکن مجھے اس چیز پہ حرز ہو دی ہے کہ اچانک ایک دم کیوں اتنے لوگ بولنے لگے ہیں جس میں کہ کچھ ایکس جو کہ کچھ مہینے پہلے حکومت میں بھی تھے انہوں نے کبھی آواز نہیں اٹھائی ابھی جو ہے تو وہ اس پر بڑے زور و شور سے لگے ہوئے ہیں کیا وجوہات ہیں کیا مورکات ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ بجلی انتہائی مہنگی اور انتہائی ناقابل عام لوگوں کی درست سے بلکل باہر ہو گئی یہ بات ہے اب ایسی سیچویشن بڑی خطرناک ہوتی ہے کیونکہ ایک سٹیج آئے گی جس میں کہ لوگ یہ نہیں کہ بل دینا نہیں چاہتے وہ بل دے نہیں سکیں گے اور وہ نہیں دیں گے تو اس معاملے میں تو ہم جماعت اسلامی کے اس ایشو پہ ان کے ساتھ ہیں یہ بتائیں گا کہ آفر کی آپ کو ایک وزیر نے وفاقی وزیر مملکت نے مذاکرات کے حوالے سے کیا تحریک انصاف مذاکرات ایک وزیر کی آفر کی ویسے نہیں کرنا چاہتی ہے سیرے سے فیصلہ ہے کہ کرنی نہیں 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 جی وہ تو حکومت جو ہے تو ایسے ہے تو ایک اس کی وزیر کی کیا وہ حیثیت ہوگی بات یہ ہے کہ حکومت اس وقت جس صورتحال میں ہے بجائے اس کے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کو کرش کرنے کے لیے ساری اس ریسورسز استعمال کرے اور دوسری طرف جو ملکیں جو گھمبیر ترین مسائل ہیں اور خاص طور پر پچھلے دو سال میں انہی ناہل لوگوں کی حکومت کے دوران یہ پاکستان نے جو ایک جو لویس ٹچ کیا ہے چاہے وہ ایکانومی ہو لائن آرڈر ہو ہر قسم کے جو اداراتی ایک چپکلش ایک ماحول ایک چیلنج لڑانا یہ ان کو یہ انہوں نہیں کیا ہے اور یہ ان کو سوٹ کرتا ہے کیونکہ ویسے تو یہ بڑے ہی کم آہ سیٹوں کے ساتھ یہاں پہ آئے ہیں آہ سولہ سترہ سیٹیں انہوں نے جیتے تھیں اور ابھی یہ ایک ماینورٹی حکومت ہے جو کہ بیٹھی ہوئی ہے اور ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کو چیلنج کر رہی ہے شیپ لیپ کنس صاحب یہ بتائے گا کہ تحریک انصاف مینڈٹ کی واپسی کا مطالبہ کرتے کرتے نئے الیکشن کے مطالبے پہ کیوں آگئی ہے دیکھیں جی ہم اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارا جو آہ مینڈٹ چوری ہوا ہے اس میں جس طریقے سے آہ ٹریبونلز کا ایشو کو بھی ہینڈل کیا گیا ہے اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ ان کا کوئی موڈ نہیں ہے یہ جو ہمارے سے مینڈٹ چوری کیا ہے کیونکہ اگر وہ یہ انہوں نے مان لیا کہ ہم نے مینڈٹ چوری کیا ہے تو بس پھر تو بات ہی ختم ہو گئی حیرانگی کی بات نہیں ہوگی یہ ان کے دل میں جو چور ہے وہ یہی ہے اس لیے ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف چونکہ اس ملک کی سب سے پاپولر اور بڑی جماعت ہے تو ہم نہ الیکشنوں سے ڈرتے ہیں اور نہ ہم اپنی ہماری جو یہ یہ وہ ہے ٹریبونلز کی ہماری جو سٹولن مینڈٹ ہے مینڈٹ جو چرائے گیا ہے وہ اپنی جگہ پہ وہ جدو جہد جاری رہے گی وہ عدالتوں میں ٹریبونلز میں جاری رہے گی اور ساتھی میں ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف ہر وقت انتخابات کے لیے تیار ہے اور ہم کسی بھی صورت میں اس قسم کی جو ایک مینورٹی لوگ ہیں ان کی حکومت سے ملک کو نقصان پہنچ رہا ہے یہ اقتدار کی بات نہیں ہے یہ ملک کے مفادات کی بات ہے پاکستان کے عوام کے مفادات کی بات ہے جو کہ اس وقت بالکل ہی ایک آخری بات پوچھ رہا جاؤں گا بعض حلقوں میں یہ بات بھی زیرے بحث ہے کہ تحریک انصاف کے آج کل اسٹیبلشمنٹ سے رابطے پھر سے بھار شروع ہو گئے ایسی کی بات ہے دیکھیں یہ ڈر اور خوف جو ہے تو صرف یہ جو کٹ پتلی حکومت ہے یہ ان کو ہے ان کو رات کو خواب میں بھی یہی نظر آتا ہے کیونکہ یہ سمجھتے ہیں کہ جس دن یہ ہوا تو ان کی حکومت تو دو گھنٹے نہیں ٹھہرے گی تو ان کی کوشش یہی ہے کہ یہ ہمیں لڑائیں اور بیچ میں جو ہے تو یہ حکومت کر کے اس ملک کو مزید مزید مسائل میں جھونکیں اور یہ اپنے پیسے بھی بناتے رہے ہیں اور اپنے یہ اقتدار میں جو جو بھی اس کی مسیوس کر سکتے ہیں وہ کریں اور جو وہ کر رہے ہیں اور ناکام ہوئے ہیں ہر اس میں بھی پاکستان تحریک انصاف اکرش کر رہے ہیں میں ناکام ہوئے یہاں تب دیکھیں ہمارے دفتر ہمارے ہیڈ آفیس کو بند کر دیا ہے ادھر اس پنجاب میں دیکھو اس کو احمد خان ہے ملک احمد خان کہ جی اپوزیشن کا دفتری بند کر دیا ہے لیڈر اوز اپوزیشن کا دفتر بند کر دیا ہے یہ کوئی سیاسی لوگ ہیں جو کہاتے ہیں اقتدار کو استعمال کرتے ہیں لوٹ موٹ کے چلے جاتے ہیں اور عوام کو جو ہے نا یہ بس ویسی اللہ کے رحم و کرم پر چھوڑا ہوئے جماعت اسلامی کے مطالبات کے حق میں ہیں تحریک انصاف لیکن جو سیاسی مذاکرات ہیں وہ سیاسی لوگوں سے بلکل ابھی اس وقت نہیں سوائے اس کے انتخابات کا مطالبہ تحریک انصاف کرنے جا رہی ہے اور اس پر بھی اس پر یہ مزید پیشرفت ہوگی